جلے دوستو نمشکر کیسے ہیں آپ امید ہے آپ لوگ سوست ہوں گے مست ہوں گے تو پہلے تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو بہت گیپ کے بعد بنا رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنے ایک جو گھر ہے وہ نویڈا میں اور پرس ایک آفیس ہے اس کو اسی گھر میں شفٹ کرنے کے پریاس میں جو ہے پچھلے ایک ٹیٹھ مہینے سے لگے ہوئے تھے اور آپ تو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی تف پراسیس ہوتا ہے جبکہ آپ کے باس پرویشنل کمیٹمنٹ بھی ہوں اور دوسرے کمیٹمنٹ بھی ہوں پر کیونکہ آپ جو ہیں ہمارے جتنے بھی سبسکرائبر ہیں وہ اس ویڈیو وہ جو بھی ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں یا ہم سے کسی طریقے سے کنیکٹڈ ہیں کہیں نہ کہیں میں مانتا ہوں کہ وہ بھی ہماری اس خوشی میں شریک ہیں تو میں نے سوچا کہ پہلے آپ کو یہ ویڈیو چالوں کرنے سے پہلے خوشکبری دے دوں اور اس میں بہت اچھا سٹیڈیو بنا کے کوشش ہو رہی ہے کہ ریگلرلی آپ کو جو ہے دیرے دیرے ویڈیوز ایٹلی سے ہر ویک میں یا دس دن میں ایک ویڈیو دی جائے تو آگے یہ پریاس رہے گا اور ان لوگوں سے بھی معافی چاہتا ہوں جن لوگوں میں بہت زیادہ بھی جو ہے انٹریکٹ نہیں کر پایا جواب نہیں دے پایا یا ہو سکتا ہے کہ ان کی کچھ قویریز میرے سے انٹسٹ رہے گئے ہوں تو مجھے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ ویڈیوز جو ہے آپ کا کچھ نہ کچھ جو ہے آپ کے مائنڈ کو ٹکل کر رہے ہوں گی اور کچھ نہ کچھ آپ کی پرابلم ریزول کر رہے ہوں گی تو اب ہم جو ہے اس میں ایک بہت ساری آپ کی قویریز آ چکی ہیں لیڈی اور بہت سارے پوائنٹس آپ ریز کر چکے ہیں اور کیونکہ اب بہت ہی تیجی سے پروسیس ایلو آئی دینے کا ایلی سی کا ایف وی سی کا یا پورے ریٹیئر لاؤڈیٹ کے جے الارٹمنٹ کا پروسیس ہے وہ اس سمیں بہت ہی فاسٹ اور بہت ہی تیجی سے چل رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ جو انپوٹس آپ لوگ کی طرف سے آیا انہیں اس ویڈیو میں ڈسکس کروں پھر کیونکہ اب میں تھوڑا فری ہو گیا ہوں اپنے گھر کی شفٹنگ سے اور آفیس کے اسٹبلشمنٹس کے ایک پروسیس میں وہ آ گیا ہے ابھی تو پروپر نہیں ہوا ہے باٹھ ایک پروسیس میں آ چکا ہے تو مجھے امید ہے کہ اب میں ٹائم نکال پاؤں گا اور آپ کو ویڈیوز یا کچھ کچھ نہ کچھ آپ کو انلائٹین جو ہے اس میں کرتا رہوں گا پر آپ لوگ کے انپوٹس جو ہے جرور آ رہے ہیں اس کے لئے آپ کو thank you very much اور آپ لوگ ہر میڈیم سے جو ہے connect کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی problems کو بھیج رہے ہیں اس کے لئے بھی آپ کا بہت بہت شکریہ اس platform پہ رہنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ لوگ کو اب بہت بہت شکریہ اس بات کو لے کر کے کہ ہم چار ازار سبسکرائبر جو ہے ایک شارٹ سپان میں پورے کر گئے ہیں اور watch hours بہت اچھے ہیں بٹ کہیں نہ کہیں جب آپ کی questions repeated آتے ہیں اور آپ اس میں بہت ہی پرشان اور حیران دیکھتے ہیں تو مجھے بھی بڑی پرشانی اور حیرانی ہوتی ہے کہ کیسے ویڈیو کے کچھ contents کو آپ miss کر رہے ہیں جو کہ اس سمیں آپ کے لئے بہت ہی crucial ہے تو آج ہم بہت ہی important topics کی بات کریں گے جو کہ بہت ہی journal ہیں اور بہت ہی simplified طریقے سے ان کی بات کریں گے جو کہ اس channel کا مقصد ہے کہ آپ کو ساری information بہت ہی simple form میں دینا اور آپ کو empower کرنا نہ کہ آپ کو اس channel پہ dependent بنانا کہ آپ کو یہاں سے customized response ملے میں کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں اس چیز کو بھی میں take up کروں گا تو ہم اس ویڈیو کو آگے لے کر چلتے ہیں بہنے لئے اس platform پہ میرے ساتھ architect پردیب کربندہ on the platform of sunki designer تو سب سے پہلے میں جو question لینا چاہتا ہوں جو input لینا چاہتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ اس ویڈیو کو یا اس channel کو بھی start ہوئے ایک سال سے تھوڑا سا زیادہ سمیں ہوا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ last year جب covid کی پہلی wave آئی تھی تو اس سے میں اس channel کو start کیا تھا تو ایک بہت ہی اچھا ایک میں نام نہیں لوں گا subscriber کا ان کا input آیا ہے انہوں نے لکھایا کہ میں پیٹرول پمپ میں کام کرتا ہوں مہاراشترا میں اور آپ کا channel دیکھ کے لگتا ہے کہ میں بھی اپنا پیٹرول پمپ کھول سکتا ہوں تو دوستو مجھے بہت خوشی ہے ان کا یہ comment پڑھ کے کہ ان کو اتنا empowerment ملا ہے اتنا confidence اور ان کا belief system ہم اپنے آپ پہ اتنا strong ہو گیا ہے کہ وہ ان کو لگتا ہے کہ وہ نوکری کر رہے ہیں ایزے fuel dispensing units کو جو ہے وہ operate کر رہے ہیں اور وہ اپنا ایک پیٹرول پمپ کھولنے کا سوچ رہے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے بہت ہی اچھی کوشش ہے اور کوشش شرور کریے اور کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی میں ایسا مانتا ہوں اور کبھی کوئی اگر پریاس successful نہیں ہوتا تو ہمیں اس طریقے سے اس پریاس کو نہیں کرنا چاہیے ہمیں اپنے کام کرنے کے طریقے کو چھوڑنا چاہیے ہمیں اپنے ایم سے ہیں target کو نہیں چھوڑنا چاہیے تو میں ان کو بہت بہت بدھائی دینا چاہتا ہوں جن کے دماغ میں یہ ایک سوچ یہ ایک thought process آ گیا ہے کہ وہ پیٹرول پمپ پہ کام کرنے کے ساتھ اپنا پیٹرول پمپ کھولنے کا ان کے دماغ میں idea ہے آپ کو personally لگتا ہے کہ میرے سے کبھی بھی کوئی support آپ کو چاہیے please get in touch with me اور آپ مجھے telegram سے جھوڑ جائے personally اور میں آپ کو اپنے جتنے بھی personal contact number ہیں وہ دے دوں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ کا پیٹرول پمپ کھولے اور مجھے اس کی بہت خوشی ہوگی دوستو میں ایک second اب ایک question لینا چاہتا ہوں جو کہ بہت ہی common آ رہا ہے کہ پیٹرول پمپ کے کوئی ہمارے subscriber ان کو پیٹرول پمپ کے size کو اپنے ایک خسرہ map میں fit in کرنے میں بہت problem آ رہی ہے انہوں نے telegram پہ مجھ سے personal level پہ connect کیا میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا تو انہوں نے customized solution کی امید کی میں نے ان کو بتایا کہ آپ اسے اس طریقے سے جو ہے personal window پہ telegram پہ اس طریقے سے کر کے آپ اپنے port کو set کریے تو ان کا یہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا consultant آپ کو support کیوں نہیں کر رہا تو انہوں نے بتایا کچھ اس کے ساتھ ان کے ساتھ issues ہیں it could be financial or whatever it could be تو میرا دوستو یہ کہنا ہے کہ میں پھر سے کہوں گا کہ یہ channel آپ کو tickle کرتا ہے آپ کے mind کو empower کرتا ہے میں کوئی آپ کو personal جو ہے personalize یا customized support نہیں دینا چاہتا کیونکہ consultants کا substitute یہ channel نہیں ہو سکتا بھٹ certainly آپ کو اتنا empower کرنے کا ضرور وہ ہے بھٹ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی customized support چاہیے تو آپ کو one to one support پہ جانا چاہیے جس کے لیے میں recommend نہیں کرتا کیونکہ اس کی کچھ charges ہیں میں نہیں چاہتا کہ آپ لیکنگ کیوں charges کیوں رکھے گئے ہیں یہ بھی question کسی نے پوچھا ہے کیونکہ آپ sincerely جو ہے اس پہ آپ کے inputs بہت sincere آنے چاہیے آپ کی queries بہت sincere آنے چاہیے بہت سے لوگ call کر کے جو ہے ایک بہت ہی general بات کرتے ہیں which I really don't want آپ کی کوئی specific problem ہے تو آپ اس کو discuss کریے آپ youtube comments کریے telegram پہ اس کو resolve کرنے کا پورا پریاس ہوگا پھر آپ کی sincerity تب ہی دیکھتی ہے کہ جب آپ اس میں کچھ اپنی طرف سے کچھ values کو دیتے ہیں اور وہ ایک ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ 35 میٹر کا frontage لے لیجیے اور آپ کی minimum depth کو کسی بھی طریقے سے وہ بیچ میں 35 سے کم ہو سکتی ہے لیکن ان کا frontage 35 میٹر ہی ہوگا but ایک average area جو ہے وہ پورا آنا چاہیے یہ guideline کا پراہدہان ہے جب وہ minimum size کو لگتا ہے آپ اس کو بہت گوھر سے دیکھ لیجیے تو اس میں کوئی بھی حیران پرشان ہونے کی بات نہیں ہے آپ اپنا frontage پکڑ لیجیے بیچ میں آپ کی width کم ہو رہی ہے تو کوئی اتنے چندہ کی بات نہیں ہے پیچھے چلے جائیے اب ان کے پاس میں نے دیکھا تو ان کے plot پر جو ہے خسرے map پر ایک بہتی oblique تیڑی میڈی ان کے ہاں possibility تھی تو آپ کوئی بھی تیڑی میڈی جمین پر بھی اچھا retail outlet set کر سکتے ہیں اس میں کوئی دورائے نہیں ہیں بہت اچھی planning کر سکتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے آپ کے کچھ questions کو کچھ وہ ملا ہوگا کچھ آپ کو جو ایک solution مل گیا ہوگا اور دوستو next questions آتا ہے کہ clarifications نہیں ملنا ہے بار بار آ رہا ہے clarification نہیں ملنا ہے کوئی اس کا specific format ہے اس کا کوئی specific format نہیں ہے clarification آپ کو کیسے ملیں گے کوئی بھی جو بھی observations آپ کو forward کیے گئے ہیں اس کے لئے suitable language لینے کی کوشش کریے وہ suitable language جو آپ کی oil company کو suit کریں ان کو لگے کہ ان کا وہ مل گیا ہے ان کو اس کا clue مل گیا ہے کہ کیوں آپ کو LOI دیں اس طریقے سے آپ کو اس کو operate کرنا ہوگا نئے mindset کے ساتھ آپ کو operate کرنا ہوگا بہت ساری چیزوں میں question آتا ہے کہ ہم اس کے لئے بہت دنوں سے try کر رہے ہیں ہم نے بہت پریاس کی ایک کام ہو نہیں رہا دوستو میں اس کے لئے کہتا ہوں کہ entirely آپ اپنے آپ کو ایک introspection کر کے دیکھئے اپنی working style کو introspection کر کے دیکھئے آپ میں کہیں نہ کہیں کمی ہے اگر کوئی کام repeatedly پریاس کرنے سے نہیں ہو رہا تو آپ کو اپنی strategy change کرنی پڑے گی اپنے پریاس کو different طریقے سے کرنا پڑے گا اپنے target کو مت چھوڑیے اپنے aim کو مت چھوڑیے but اپنی strategy کو change کریے mindset کو change کریے کسی اپنے mentor سے کسی اپنے guru سے پوچھئے کیسے کرنا ہے اگر آپ پیٹرول پم کے بزنس میں آنا ہے تو آپ کو اچھے پیٹرول پم چلا رہے ہیں جو اچھی سیل کر رہے ہیں ان کے mindset کو read کرنا ہے نہ کہ ان لوگوں کو جو بھی پریاس کر رہے ہیں deserted ہے کیونکہ کسی سے بھی کہتے ہے کہ میں پیٹرول پم لگانا چاہتا ہوں تو آپ کو ابرپٹ وہ کہتا ہے بہت مشکل کام ہے میں آپ دوستو بہت ہی emphasis دے کہ کہنا چاہتا ہوں کہ پیٹرول پمپ لگانے کا ایک process بہت سیمپل ہے but problem یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی ایسا stipulated document نہیں ہے جو آپ کو guide کرے جو آپ کو train کرے یہ بھی ایک مقصد ہے چینل کو چلانے کا کہ آپ پر آئیے اور کوشش ہوگی کہ آپ کی problems کو resolve کرے تو clarification آپ اس طریقے سے لیجئے کہ وہ language جو ہے oil company کو suit کرے تب ہیس میں آپ کا بھلا ہوگا اور ایک questions بار بار جو آتا ہے کہ median cut سامنے آگیا ہے اور ایک بغل میں کوئی intersection آرہا ہے 300 meter کے اندر یا 100 meter کے اندر urban سکتے ہیں اور آپ ان سے جو ہے کچھ آپ کو idea لے سکتا ہے بھر وہ پہ row ہو چاہیے کیونکہ آپ کی service road یہ جو ہے یہ government land پہ ہونی چاہیے within row w ہونی چاہیے otherwise آپ جو ہے وہ پہ land کرید نہیں پڑ سکتی ہے اور وہ ایک costly venture ہو سکتا ہے تو میں چاہیے جو کہا ہے کہ آپ village کی population لے کے آئی ہم تب اس کو urban area مانیں گے دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کا clarification جو ہے میں منسٹری موار ٹی ایش میں ڈال دیا ہے اور مجھے امید ہے کہ within 15 20 days اس پہ clarification آ جائے گا کہ urban ویجول ایک approach چل رہی ہے فائل evaluate کرنے والے کی تو یہ بہت غلط بات ہے اور وہاں کہاں جہاں بھی built up areas ہوں جہاں پہ آس پاس settlements develop ہو جائیں اور وہاں پہ رو بھی وہاں پہ نوملی اسی جگہ پہ کم ہوتا یہ بھی اس کا جو ایک parameter ہے ایک ایک parameter ہے کہہ لیجیے یا ایک اس کا جو ہے ایک component بن جاتا ہے اور وہاں پہ ہمیں acceleration deacceleration بنانا بہت مشکل ہو جاتا ہے بگرز adjoining property والے جو پرویشن نہیں دیتے ہیں تو یہ urban area کی definitions ہے it cannot be within municipal limit it cannot be in development limit wherever settlements are there adjoining urbanization کا process start ہو گیا ہے اس کو urban area treat کرنا چاہیے بہت important ہے دوستو تو یہ بہت ہی ویڈیو اور بہت لمبی ہو جائے گی بہت سارے questions لوں گا میں کوشش کروں گا کیونکہ adjustment ہو گیا سٹلم ہو گیا slightly کمفرٹیبل تو ویڈیو جو ہیں رگلرلی بنا ہو اٹلیس 15 ڈیز میں رگلرلی اور جب میرا نیا سٹوڈیو یا آفس تیار ہو جاتا ہے تو اٹلیس 7 ڈیز میں ایک ویڈیو ڈالوں اور آپ کی queries کو 10 کروں 1 to 1 اگر ہم لوگ آن لائن انٹریک کر پائیں تو بہت اچھی بات ہوگی کیونکہ ایڈیا یہ ہے کہ آپ امپاور ہو آپ انرجائز رہے اور آپ کی knowledge پڑھے اور بہت سارے questions دوستو آ رہے ہیں کی EV charging اور جو ہمارے alternate fuels ہیں ان کی بات ہو رہی ہے تو اس پہ میں تھوڑی سی آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے کچھ سبسیٹیوٹ کتنا کام کرے گا اور ہائیڈروجن پہ بھی دوستو اس میں فیول پہ بہت کام ہو رہا ہے الین جی کے سٹیشن پہلے ہی بن گئے ہیں اور آنے والا سمیں جو میں بار بار کہتا ہوں کہ ایک فیسیلیٹی پروائیڈنگ ایک انرجی سٹیشن آپ کو بنانا پڑے گا جس کانسپ پہ جی ایک تیار کر دیا ہے جس میں ساری فیسیلیٹیز ہیں اور آپ وہاں جا کر انجوائے کر سکتے ہیں اپنے مائنڈ کو فیول کر سکتے ہیں اور موبیلیٹی جیسے جیسے بڑھے گی فیول سٹیشن بڑھیں گے انرجی سٹیشن بڑھیں گے بڑھو سکتا ہے کہ انرجی کا کانسپ فوزیل فیول سے گریجولی جا کر جو ہے ایوی چارجن پہ چلا جائے یا دوسری اس پہ چلا جائے فلیکس انجن کی بھی بات ہو رہی ہے اور منسٹری آف روڈ ٹرانسپورٹ ہائیویز جو ہے بہت تیجی سے جو ہمارے بائیو فیول سا ان پہ کام آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا اس بارے میں اور بہت سے لوگ پوچھ ایڈورٹیزمنٹ کب نکلیں گے ماس ایڈورٹیزمنٹ سو جلدی نکلیں گے چھوٹے چھوٹے ایڈورٹیزمنٹ ڈوڈو کے آئی جی لکے یا سی یو جی لکے یا ٹورنٹ کے یا تنگ گیس کے یہ ہمیشہ رہتے ہیں آپ ان کی ویب سائٹ پہ چلے جائیے اپلائی کر دیجئے کیونکہ یہ چینل کوئی کومیرشیل اس کے لیے نہیں بنایا گیا کہ آپ کو اس کی انفرمیشن دی جائے پھر بھی جب اس کی انفرمیشن لگتی ہے تو آپ کو جرور دی جائے گی انڈیان اویل نے کچھ جگہ پہ جو جب بھی میں ان کو پڑھتا ہوں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ انپوٹس آ رہے ہیں تو آپ لوگ انرجائز رہی ہمارے سبسکرائبر ہے اشوین چودری جی انہوں نے بار بار انپوٹ دیا ہے اور مجھے لگتا انہوں کا بہت لے کر ہم ٹیک کر کے ساتھ میں اپنی ڈرائیو چلا کے ان تک پہنچائیں ایک بہت common trend چل گیا twitter پہ اگر کوئی ڈرائیو چلانا ہو تو twitter پہ جا کر جو ہے اس کو twitter ایک platform بن سکتا ہے ہم اپنی آواز کو یا آپ لوگ کی وائز کو concern department تک پہنچائیں تو شوی چودری جی کا بہت بہت دھنیوات آپ اسی طرح سے corrected رہیے جو لوگ جڑنا چاہے میں سے request کروں گا دیرے 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 کر کے اور ہم لوگ آپ پس میں connect ہوتے ہیں اور اس طرح اس طرح کی ڈرائی کو لے کے آگے چلیں گے مجھے امید ہے کہ بہت اچھا سجاؤ ہے اور اس کے بہت جلدی کچھ ریزلٹس بھی آپ لوگ کو مل سکتے ہیں تو آپ لوگ انرجائز رہیے خوش رہیے انرجی فلائیے پاسٹیوز ان لوگ کے ساتھ رہیے جو آپ کو انکریج کرتے ہیں کچھ بھی اچھا کام کرنے کے لئے اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت تائم سپیر کرنے کے لئے اگر آپ لگتا ہے کچھ ویلیو ایڈ ہو رہی ہے اور آپ پاور ہو رہے ہیں تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے اور بیل بٹن دبانا مد بھولیے جسے آپ کو نئے اپ ڈیٹس جو کہ آگے بہت جلدی آئیں گے ملتے رہیں گے ڈائنک